حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ جس کو ایمان دے دیتا ہے اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں عشق تو علامہ اقبال ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی اور آزادی خوف سے بھی آزادی اپنی میں سے بھی اور وہ آتی ہے اللہ سے عشق کرنے سے اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ جب آپ اپنے ذہن میں دادا پہ دعویٰ کر دیتے ہیں پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو جب پتا تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے پیچھے نہیں ہٹے جھکے نہیں پتا ہوتے وہ ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے یعنی کوئی میری موت ہے میں یہ جو کھڑا ہوں اس ٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا اس کے باوجود وہ عشق تا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بدھ کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکیا ہوں جو انہوں نے بیج بو دیئے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے اس قربانی کا اور یہ بھی یاد ہے کہ یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا کیوں کامیاب ہوا کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے اس نے اپنا ظالم گورنر کو رکھا تھا اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کا ظلم سے کہ وہ نکلے نہیں انہوں نے اتنا بڑا سانیا اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پشتاتے رہے